کہ حضرت عمر دے جیون دے بڑی پیاری اٹنا یاد آگئی کہ ایک وار انہ دا دشمن جو نال دا بادشاہ سی نال دے دیش دا بادشاہ سی انہیں حضرت عمر نو ختم کرن واسطے اپنے ایک گلام نو پہ جیا اور انہوں کش اتر دتے اتر کہنے دے سینٹ نو اور نال ایک جہر دی شیشی دتی اور اے گل کئی کہ پہلا اتر دیں جدو اے دی سمیلو لینڈ گے سونی لگے گی پھر نال یوں اتر پہ جہر دی شیشی رکھ دیں اے جہر دی شیشی ایسی ہے کہ جیڑا بھی اے دی سمیل لینڈا ہے یعنی میں ایک لینڈا نال سنگ دے ساری مر جاندہ ہے حضرت عمر دی موت ہو جائے گی اور نال اس بادشاہ نے کچھ تن پہ ایدتا اور نال ایک کہندے ہے گلام عورت نو پہ ایدتا جو بڑی سندر سی انہوں کہندے تن گلام عورت اور نال اس نے کوئی اتر پہ ایج دیتا کہ اے نظرانہ دے دیں میرے بھولو کیونکہ مقصد تاہیسی عمر دی جان لینڈا جہر دو ایک گلام کونچیا مدینے وچ حضرت عمر بارے پچھیا کہ تو آڈا بادشاہ کی تھی ہے عمر تا لوگاں نے دسیا کہ ساڈا بادشاہ عمر وہ تا فقیرہ دی طرح رہنڈا ہے کہنو ہی ہیں مکیدہ بادشاہ پر رہنڈا فقیرہ ہی طرح ہے اوہ فلانی جگہ بیٹھا ہے جدو کہنے دے اے گلام گیا اے نظرانہ دے سوچیا سی جدہ ساڈا بادشاہ عالی شان میرنچ رہنڈا ہے اتنی رہنڈا ہوئے گا پر عمر نو دیکھیا کہ پیڑ تھلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھلے بوری بھی شاہ کے اور جا کے اس نے جدو دیکھیا تا دیکھ کے اوہ دے منچ اوہ درشن کر کے ایسی کھچ پہی کہ تا رب دا اے نیک بندہ لگ دا اور میرا بادشاہ انہوں مارنا چاندہ ہے جا رہا سمجھنا سارے جی انہوں کہنے دے اوہ گلام دے منچ اتنا دی پاونہ پیدا ہوئی انہوں نے عمر نو کیا حضرت عمر میں نو فلانے بادشاہ نے پیجیا ہے تو آڈے واسطے کچھ نظرانہ لے کے آیا ہے تو عمر نے کیا کیڑا نظرانہ انہوں نے دسیہ جی آ دولت اوہ کہنے دے مسجد نبوی بن رہی ہے یعنی حضور دا مدینہ بن رہا ہے بہت اچھا ہے انہوں میں قبول کرتا ہے مسجد نبوی بناندے کم آئے گی کیونکہ اس لئے مدینہ دا کم چل رہا سی جتھے حضور محمدی مزار ہیں پھر انہیں کیا میں ایک گلام لڑی لے کے آیا ہے یعنی لڑکیوں کیا جاندہ ہے گلامان اے لے کے آیا ہاں حضرت عمر نے جب اوہ دی طرف دیکھیا دیکھ کے کہا سبحان اللہ پرماتمہ نے بڑی اچھی صورت پیدا کیتی ہے پھر حضرت عمر نے ایک نالی نو یوان بیٹھا سی جیدی شادی نہیں ہوئی سی حضرت عمر نے کیا اے نو یوان تو اس لئے شادی کرنا چاندہ ہاں وہ کہندہ جی ہاں کہندہ پھر جا اے میں تیرے ایک تیارچ دیتی تیرا آج نکاح پڑھیا جائے گا آج تو اے تیری پتنی ہے وہ غلام بڑا حیران رہ گیا کہندہ میں تا سوچیا جیدہ ساڑھے بادشاہ کوئی چیز پساندہ جائے میری اور اینا دے اندر تا کوئی اثر ہی نہیں ہے پھر انہیں حضرت عمر نے کیا اور کی چیز ہے انہیں اتر پیش کیتا کہندہ جی آؤ اتر ہے جیڑا بڑا قیمتی ہے ایک ور کپڑے نو لگ جاوے تا کپڑا تو تو اکے فٹ جاندہ پر اتر دی سمیل وہ دی میک نہیں جاندی حضرت عمر نے کیا لیا فر اے میری حضور دی مزار تے سٹن دے کم آئے گا میری حضور دی مزار چو میں کہانی چاہی دی میرے مرشد دی مزار چو اے آشک دا پریم انہ جدو انا دیکھیا اپنے واسطے در رکھے کچھ نہیں انہا رب نہ پیار کر لوالا اپنے مرشد نار تا او دے منچ ایک کوئی گا لائی کہندہ انہا نیک آدمی انہ جیر دی شیشی دے ماں اے دنیا تو چلا گیا افے میں تیری اتھو بہت بڑا پاپ ہوئے گا اس لئے اونا کی کیتا ہو شیشی دتی حضرت اومرہ کہندے ہوڑ کچھ ہے اوہ کہندہ جی آہ شیشی ہے کہندے کی ہے اوہ کہندہ جی سچ دسائیں دے چھے جہر ہے اے جہر دی گند لینڈ نالی میں ایک لینڈ نالی بندہ مر جاندہ ہے اس لئے ان پیجیا تا مارن واسطے سے پر انہا گل کتا بدلی کہ اے پیجیا ہے تاکہ جے کوئی تواڑا دشمن ہووے جیڑا تواڑنو لگے میرا دشمن ہے تا اے جہر تسی انہوں دے کے مار سک دے حضرت اومر نے ہس کے شیشی پکڑی کہندے ہے ایک میرا سب تو بڑا دشمن اچھا کیتا ہے تُو جہر لے آیا وہ کہندہ جی کیڑا تواڑا دشمن ہے کیونکہ جتھے تک تسی میں نظر آن دے ہو تواڑا دشمن تھا کوئی لا ہوئی نہیں سکتا وہ کہندے ہے لیا بہت اچھا ہوئے تُو جہر لے آیا وہ کہندے جی دشمن کیڑا ہے حضرت اومر کہندے تُو نہیں جان سکتا کیونکہ میرا دشمن میرے اندر بیٹھا ہے نفس اے من تراغ اور کرنا کہندے اچھا ہوئے ہیں نو لے آیا اے دشمن تھا مرنا ضروری سی اور تُو کہندہ ہے اے دی مہک لینڈے بندہ مر جاندہ وہ کہندہ جی ہاں انہوں نے شیشی کھولی پی گئے بسم اللہ کہہ کے ربضہ نہ لے گئے شیشی پی گئے وہ گلام دا تھا ہتھ پر کمبر لگ گئے جی دی مہک لینڈے بندہ مر سکتا انہوں نے شکتی شالی خطرناک جہر وہ پوری شیشی پی گئے چھوٹی گئی اے تحل ختم حضرت اومر بیٹھ گئے چیرہ لال ہو گیا پسینہ آنا شروع ہو گیا اور اے گلام ڈرنا شروع ہو گیا دس پندرہ منٹ بعد ہے حضرت اومر نے اکھاں کھول لیا مالک دے بشواشتے جہر پیتا ہے اور میرے مالک دے طاقت جہر نڑو بہت بڑی گئے جی دا میرہ نے ستگر دے پر اسے جہر پی لیا سی نا تا جہر نے انہوں نے کچھ نہیں بگاڑیا حضرت اومر نے کی ثابت کیتا وہ کہندے دنیا دے کوئی بھی جہر تو یہ رحمت تو بڑا نہیں ہے اس لئے اے مثال تو انہوں کیوں دسی کہ تو اڈے جیوچ بھی کہیں بھی رہاں ایسی کی کرتے چھوٹ چھوٹیاں چیزیں تو ڈر دے رہند ہیں آں کھا لیا میں نے کچھ ہو جائے گا آں کھا لیا میں نے کسی نہ دے دیتا کوئی لڈو دے دیتا میں نے کسی نہ کر دیتا میں نے کسی نہ کر دیتا میں نے کچھ ہو جائے گا یاد رکھو اپنے مالک دے انہا پروسہ رکھو اُدھا ناب لے گئے جو بھی کھائیے انہوں یاد کر کے پوجن کریے تا پھر کسے بھی چیز چنی طاقت ہے نہیں جو ساڑا کچھ بغاڑ سکے موخت میں نبوت ہو یا شان رسالت ہو موخت میں نبوت ہو یا شان رسالت ہو لبیت کناروں سے دشمن کو بگاؤں گا